اے سبنوں دیوانا غوثِ عزمگا سبحان اللہ اے سبنوں دیوانا غوثِ عزمگا 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی یہ نننے سے پودے ہیں بڑے ہوں گے تو پھل دیں گے ہماری قوم کے بچے ہوا کا رخ بدل دیں گے خیریت سے ہیں آپ لوگ ارے اپنے ہی بچوں کے لئے کم سے کم سبحان اللہ کہہ دیجئے اب ان کی حوصلہ وضائی آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا بہت خاموشی سے آپ سماعت کر رہے تھے پورا پروگرام اب بچوں کی باری ختم ہوئی بچوں کی باری ختم ہوئی اب آئیے بڑوں کی باری آگئی ہے یہ دور جب چل رہا تھا اسی بیچ ہماری آپ کی سعادت مندی ہے یہ خوش قسمتی ہے ہماری کئی سالوں سے جن عظیم المرتبت شخصیات کا ہمیں انتظار تھا آج وہ اسٹیج پر ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ گر ہیں شہزادہ امام الاولیاء پیرے طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار نقشبندیت حضرت علامہ سید غلام رسول شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی سجادہ نشین آستان عالیہ حسنی حضوری سرعیہ شریف اور ساتھی ساتھ شہزادہ رسول گلے گلزار نقشبندیت پیرے طریقت حضرت علامہ سید عبدالودود شاہ صاحب قبلہ جلانی نقشبندی قادری مجددی سرعیہ شریف وہ بھی تشریف لگتے ہیں اپنے بزرگوں کے فیوز و براکات کے امین بن کر آج یہ ہم سارے غلاموں کو نوازنے کے لیے حاضر آئے ہیں یہ سرکار غوث پاک کی امام العولیہ سید العولیہ کی محفیل ہے یہاں باٹا نہیں جاتا میرے پیارے برکتیں لٹا دی جاتی ہیں جس کے دامن میں جتنی جگہ ہو جس کے ظرف میں جتنی وسعت ہو وہ اتنا ہی فیض پاتا ہے آج یہ ہمارے اکابرین تشریف لائے ہوئے ہیں اپنی بے پناہ مصروفیتوں کے باوجود اپنا قیمتی وقت انہوں نے ہم غلاموں کو نوازا ہے ہم دل کی گہرائیوں سے حضرت کی آمد پر ان کا شکر ادا کرتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بعد خطاب حضرت کی دعاوں سے بھی ہم اور آپ مستفیض ہوں گے قبل اس کے آئیے ہماری جماعت اہل سنت کی ایک عظیم المرتبت علمی شخصیت ہماری جماعت کی علمی طاقت مبلغ اسلام و سنیت ترجمان حق و صداقت شہنشاہ خطابت حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد زبیر احمد صاحب قبلہ برکاتی مدد اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں حضرت اپنے خطاب جان آواز سے ہم تمامی سامرین کو سرفراز فرمائیں گے وقت کافی ہو چکا ہے اس لئے اب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا بغیر کسی تاخیر کے حضرت کی بارگاہ میں مائیک پیش کر رہے ہیں آئیے پوری بیداری کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں تاکہ حضرت کو بھی احساس ہو جائے کہ واقعی اس وقت بھی آپ لوگ سننا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر اب بیرا کسی تاخیر کے حضرت مفتی صاحب قبلہ کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں حضور آل رسول نے بھی اجازت دے دی ہے آئیے پوری بیداری کے ساتھ پوری زندگی کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ حق تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے یہ وہ نعرہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے آپ تو پھر بھی زندہ ہیں پوری زندگی کے ساتھ استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہزاد گانے رسول علماء اہل سنت مدرسہ گلشن مصطفی عزت علامہ مفتی زبایر احمد صاحب قبلہ برکاتی الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدعال افلاک والعظیم والصلاة والسلام علماء من كان نبی وآدم بين الماء وطین وعلا آلیه واصحابه طیبین وطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم دیگر گوشہ بطول حضرت العلام سید شاہ غلام رسول قبلہ مددللنورانی وحضرت علامہ سید عبدالعبدالو حضرت عبدالعبدالو حضرت عبدالعبدالو ودیگر علماء اہل سنت حاضرین اجلاس برادران اہل سنت قابل اترام بزرگو دوستو عفت مآب بردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دیر سے بٹھانے کی وجہ سے آپ بہت ناراض ہو گئے اور ویسے بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا تھنڈی کا موسم ہے شب نم گر رہی ہے زیادہ دیر بٹھانا اب مناسب نہیں لگتا بس یہ اولاد غوث آزم کی پشت پنائی میں سرکار سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محبتوں کے نظرانے پیش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی دعاوں پر یا حضرت کے ناسحانہ کلمات پر جلسے کا اختتام ہوگا ابھی آپ نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ہماری قوم کے بچے بچیاں جو مدرسہ گلشن مصطفیٰ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تربیت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جو کچھ انہوں نے علم دین حاصل کیا اس کا ایک بہتر مظاہرہ کیا آپ دیکھ رہے تھے اور حمد افضائی اور حوصلہ افضائی بھی آپ کر رہے تھے لیکن جیسی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے وہ اسی نہیں ہو پائی بچوں کا بچپنا ہے وہ تو جو اپنا یاد کیا ہوا ہے اسے پیش کر لیتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہیں بہرکیف اساتذان نے طلبہ پر کافی محنت کی ہے لیکن میری ایک معدبانہ گزارش ہے کہ مزید ان پر توجہ اور محنت کی سخت ضرورت ہے خصوصیت کے ساتھ حروف کی ادائیگی اور قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اور پڑھانے کی طرف توجہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اور ان میں نکھار پیدا ہو جائے گا اور ضرورت بھی ہے اس کی اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی خدمات کو قربانیوں کو قبول فرمائے جو ان بچوں کے پیچھے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے اور حافظ علاہ الدین نقشبندی صاحب نے بڑی محنت کی ہے طلبہ کو تیار کرنے میں اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید ترقی عطا فرمائے بھرپور آپ ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ نونے حالوں میں بچوں میں اور مزید جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آگے چل کر یہی بچے اسلام کے بہترین سپاہی بن سکتے ہیں آئیے تھوڑی دیل قرآن کریم کی اس آئے کریمہ کی تفسیر کے حوالے سے میں آپ کی توجہ علم دین کی طرف مفضول کرنا چاہوں گا ایک مرتبہ کائنات کے آقا اللہ کے حبیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب محبوب پروردگار شفیع روز شمار سید ابرار و اخیار ارواح و نافدہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگے بیکس پناہ میں جھوم جھوم کر با آواز بلند رود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معم نجود والکرم و آلہ الكرام و ابنہ الكریم مبارک وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلات و سلام علیك یا حبیب اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا محترم ازراد قرآن مقدس کی جس آئے کریمہ کی تلاوت کے منشرف حاصل کیا اس کے اس کی تفسیر کا ایک خلاصہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس سے پیشتر یہ خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گا اس کی طرف توجہ دے جب بھی جب کبھی آپ جلسے میں آنا چاہیں تو نیت اچھی ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے اور دینِ مصطفیٰ سیکھنے کی ہو تو آپ جب گھر سے نکلیں گے تو قدم قدم پر آپ کی نامِ عمال میں سواب لکھا جائے اس لیے کہ یہ نیتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے زندگی پر جیسی نیت ویسی برکت نیت کا سمرہ بڑا ہی بہتر ہوتا ہے اگر اچھی نیت ہو اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے لہٰذا پہلے اپنے دل کا ارادہ اپنی نیت بلکل صاف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی ہو یقینا جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں اس نیک عمل کا سواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں زندگی پھر ملتی رہیں گے اور جہاں نیت بدل جاتی ہے سمرہ بدل جاتا بعض لوگ صرف اور صرف تماشا دیکھنے کے لیے ٹائم پاس کے لیے جلسوں میں آتے ہیں لیکن جیسی نیت ویسے ہی ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اگر آپ دینِ مصطفیہ سکھنے کی نیت سے آئے ہیں اصلاح حاصل کرنے کی نیت سے آئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس محفل سے جاتے جاتے آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا اور اگر نیت کچھ اور ہے تو اللہ خیر فرمائے روایت میں آیا ہے حضرتِ سیدنا آدم جب دنیا میں تشریف لائے جب آپ کو زمین پر بھیجا گیا تو جنگل کی کچھ ہرنیاں آپ کی زیارت کے لیے آئیں حضرتِ آدم علیہ السلام نے ان ہرنیوں کی پشتوں پر اپنا دستِ شفقت پھیرا چونکہ ہرنیاں ان کی زیارت کے لیے آئیں تو حضرتِ آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر ان کی پیٹوں پر اپنا دستِ کرم پھیرا تو ان کے بدن سے خوشبو پھوٹنے لگے اللہ کے نبی حضرتِ آدم علیہ السلام کے ہرنیوں کی پشتوں پر ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ان کے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہیں آج بھی انہیں ہرنیوں کی جو نسل سے ہیں ان سے نافع نکلتا ہے جس کو کسطوری کہا گیا بہت بہت حسین خوشبو تو جب ان ہرنیوں نے حضرتِ آدم علیہ السلام سے فیض حاصل کیا وہاں سے چلی گئی تو دوسری جو ہرنیاں جو ادھر قریب کی تھی ان کو جب خوشبو محسوس ہونے لگی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے بدن سے خوشبو کیسے آ رہی ہے تو ان ہرنیوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ایک پیغمبر اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں ہم ان کی زیارت کے لئے گئے تھے انہوں نے اپنا دستِ شفقت ہماری پشتوں پر پھیرا جس کی وجہ سے ہمارے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے یہاں ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوئی کہ جانور بھی جانتے ہیں اللہ کے نبی دنیاں جانور بھی پہچانتے ہیں اللہ کے نبی دنیاں تو ان ہرنیوں نے جب یہ جواب دیا تو وہ دوسری ہرنیاں اس مقصد سے اس نیت کے ساتھ حضرتِ آدم علیہ السلام کی زیارت کے لئے گئیں تو حضرتِ آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی اپنا دستِ کرم پھیرا دستِ کرم پھیرا لیکن ان کے بدن سے خوشبو نہیں پھوٹی ان کے بدن سے خوشبو نہیں نکل رہی ہے وہ انیاں واپس آئیں انہوں نے ان کے سامنے تذکرہ کیا کہ تمہاری پیٹھوں پر حضرتِ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے دستِ کرم پھیرا تو تمہارے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی ہے اور ہمارے بدن سے کیوں نہیں پھوٹ رہی ہے اس لیکھ جبکہ انہوں نے ہماری پشتوں پر بھی اپنا دست کرم پیرا تو ان ہرنیوں نے جواب دیا معاملہ دراصل یہ ہے کہ ہم گئے تھے اللہ کے نبی کی زیارت کی نیت سے اور تم گئے ہو خوشبو حاصل کرنے کی نیت سے نیت بدل گئی سورہ بدل گئی تو مذرگان دین حرماتے ہیں نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے اور خاص طور پر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں اولیاء اکرام کے نام کی محفل میں حاضر ہونے کے واقعے یہ اگر نیت کریں کہ ان کا فیضان ہمیں حاصل ہو جائے تو یقیناً ان کی محفل میں فیضان ضرور ملتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ آتا ہوں کہ نام پاک کی محفل ہے انشاءاللہ والعزیز اگر نیت آپ کی خالص ہے تو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا فیضان ضرور ملے گا اور زندگی بھر اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے ایک مرتبہ جھوم کر درد پاک پڑھیں اللہم صلی و سلم علیہ سیدنا ملانا محمد طب القلوب و دبائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نوری لبصار و ضیائیہا و علیہ آلہی و صحبی و سلم تسلیماً دائماً ابدا آج ہر انسان اپنے اپنے مسائل میں پریشان نظر آتا ہے اپنے ہو یا غیر ہر ایک کو کوئی کوئی ایک مشکل مسئلہ درپیش ہے اور اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو تمام مسلمان اس ہندوستان کی سرزمین پر موجودہ حالات سے بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں بلکہ آئے دین حالات کے بتر ہونے کی بنیاد پر بعض مسلمان مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں مایوسی میں مفتلہ نظر آ رہے ہیں پست حمدی کے شکار ہو گئے حوصلہ پست ہو گیا کہ اب کیا ہوگا آنے والے وقت میں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا آج جہاں بھی بیٹھو یہی بات سنائی دے رہی ہے اور ہر طرف سے احتجاج ہو رہے ہیں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں مسلمان اپنے حقوق کے مطالبے کے لئے بڑی تگدو کر رہے ہیں کوششے کر رہے ہیں لیڈر حضرات اپنی بیسات کے مطابق اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں علماء اپنی حیثیت کے مطابق عوام کو بیدار کرنے کی کوششے کر رہے ہیں لہٰذا اجتماعی طور پر یقیناً یہ مسئلہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے بڑا ہی نازک مسئلہ ہے بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اس لئے کہ اس مسئلے کی طرف اگر ہم بغور دیکھتے ہیں اور اس کی گہرائی میں اتر کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو خطرناک حالات نگاہوں کے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں پچھلی تاریخ دہرائی جا رہی ہے ہر دور میں ہر زمانے میں ہر آثر میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہوئی ہیں اور خاص طور پر یہ سازشیں ہیں یہ ساری کوششیں صرف ایک مقصد کے لئے ہوتی ہیں تاکہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دے مسلمان دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دے مسلمان اسلام سے دور ہو جائے مسلمان کو اسلام سے نفرت پیدا ہو جائے اور اللہ تباہ و تعالیٰ کے دین سے وہ بالکل ہی دوری اختیار کر لے اس مقصد کے لئے ساری کوششیں ہوتی ہیں ابھی موجودہ جس قانون کو پاس کر کے لایا جا رہا ہے اور اس پر عملی اس کو عملی جامع پہنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس بارے میں بھی اگر آپ بغور دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کا بہت پرانا منصوبہ ہے کہ مسلمان اگر ہندوستان میں رہنا چاہیں تو تیسرے درجے کی شہری اب تک تو کچھ باتیں اس طرح سے کہی جا رہی تھی کہ دوسرے درجے کی شہری بن کر کے رہیں اول درجے کی شہری وہ رہیں گے دوسرے درجے کی شہری بن کر کے رہیں لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں اب دوسرے درجے کی بھی نہیں بلکہ تیسرے درجے کی شہری ہو کر کے رہیں یا تو اگر رہنا ہے تو اپنا دین بھولنا ہوگا اپنا اسلام کو چھوڑنا ہوگا اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا اپنے حالات کو چینج کر کے ہمارے مطابق رہنا ہوگا اس طرح کی یہ سازشیں اس لیے کہ بظائر حکومت کے ذریعے یہ قانون پاس ہو رہا ہے مگر اس کے پیچھے آرے سے جیسی دہشتگر تنظیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے بہت بڑا رول ہے لہذا اب ان حالات کے پیش نظر مسلمان اگر مایوس نظر آ رہا ہے مسلمان ان مسائل میں بہت ہی زیادہ فکرمند نظر آ رہے ہیں اور پریشان نظر آ رہے ہیں تو میں سارے مسلمانوں کو بہرگاہ غوث آزم میں لے کر کے مایوسی سے بلند ہو کر کے زندگی جینے کا ایک بہتری نسخہ آتا کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اندر شعور ہے احساس ہے اور بیداری پیدا ہو چکی ہے تو اب بہرگاہ غوث آزم میں غلامی کا انداز لیتے ہوئے آنے کی کوشش کریں اور اعلیٰ حضرت امام علی سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قدیس روح نے سارے مسلمانوں کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اہل ایمان کو یہ پیغام دیا ہے بارگاہ غوشیت معاب میں حاضر ہو کر کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا محترم ازدان ملت اسلامیہ حضور غوث آزم شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی حیات تیبہ آپ کے فضائل آپ کے منعقی آپ کی کرامتیں اس قدر مشہور ہیں اس قدر زبان زدہ عام ہیں کہ اب مزید کہنے کی ضرورت نہیں لیکن آنے والی نسلوں کو اس سے روشناس کرانے کے لئے مزید کہنے کی ضرورت بیشاتی ہے اور بار بار کرامتوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کی حیات تیبہ کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتا چھلیں کہ ہمارے بزرگان دین نے اولیاء اللہ نے کس طرح سے دین کو ہم تک پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیسا انہوں نے سلیقہ ہمیں دیا ہے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا کیسا شعور دیا ہے سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ٹھل کر کے زندگی گزر گزارنے کا جو ہمیں شعور دیا ہے اس کا بھی ہمیں علم حاصل ہو جائے اس کا بھی ہمیں پتا چل جائے اس لئے ان کی زندگی کو بیان کرنا ان کے منعقب کو بیان کرنا ان کی تاریخ کو بیان کرنا ان کی سوانِ حیات کو بیان کرنا ان کی کرامتوں کو بیان کرنا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر آج کے ان پیشیدہ حالات میں آج کے اس پرفتن طور میں جبکہ حالات تو ہمارے خلاف ہی ہیں اور ساتھ ساتھ ماحول کو اتنا پراغندہ کر دیا گیا ہے بے حیائی عام کر دی گئی نگاہوں میں تقدس نہیں باقی رہا دلوں میں فطور پیدا ہو رہا ہے اور عملی میدان میں مسلمان بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اس لئے کہ جدر نگاہ اٹھاؤ ادھر بے حیائی کا منظر نظر آتا ہے بد کرداری کا ماحول نظر آتا ہے بے حیائی میں مقتلع لوگوں کی کسرت نظر آتی ہے اور شراب نوشی جیسی بھیانک خطائیں لوگوں سے سرزت ہوتی نظر آ رہی ہیں لہذا ایسے پراغندہ ماحول میں اللہ والوں کا تذکرہ ضروری ہے ان کی حیاتِ طیبہ کو بیان کرنا ضروری ہے ان کے منعقب کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو پتا چلیں اور ایمان لانے والوں کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کے طرز حیات کو کس طرح سے اپنانا ہے کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے کس رخ کو ہمیں اپنانا ہے کون سے راستے پہ ہمیں چلنا ہے کس طرح سے اپنے دامن کو بچانا ہے اس بات کا شعور دینے کے لئے ان کی حیاتِ طیبہ اور ان کے منعقب کو بیان کرنا ضروری ہے اور ساتھی ساتھ مایوسی کے دلدل سے نکل کر ایک بڑی حیات اور حیات کی تابناکی ہمیں اگر مل سکتی ہے تو اولیاء اللہ کی زندگی سے مل سکتی ہے ان کی زندگی سے ہمیں شعور ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب ہوتے چلے جائیں حالات چاہے کتنے ہی بد سے بتر ہو جائیں اور اگر پوری دنیا مل کر ہماری مخالفت پر آ جائے اور ہمیں تہتے کرنے پر آمادہ ہو جائے اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اقتدار چھننے پر آمادہ ہو جائے اور ہماری عزت کی بنائی ہو تو ایسے ماحول میں بھی ہم اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھ کر کے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی عظیم مدد حاصل کر سکتے ہیں اسی لئے آئیے آپ کو سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ کا وہ گوشہ بتانا چاہتا ہوں ان کی زندگی پاک کا وہ پہلو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس زندگی کو پڑھنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ماحول کے خراب ہونے کے بوجود اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے مقدس دین دینِ اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور دین سان شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بڑھ کر کے اس کا استقبال کر دیتا ہے سرکار غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی حیاتِ طیبہ کا یہ پہلو تاریخ نگاروں نے بڑے ہی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے کہ سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ جس تاریخ میں جس دور میں بغدہ شریف آئے ہوئے تھے علم دین حاصل کرنے کے عمر تو آپ کی اٹھارہ سال کی تھی عمر کی وہ عمر اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال کی عمر زیادہ تجربے کی نہیں ہوتی ہے بلکہ انسان عام طور پر تعلیم کی منزلوں سے گزرتا ہے اور عام طور پر نہ تجربہ کر ہوتا ہے لیکن اللہ اکبر سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم صلاحیتیں اتا فرمائی تھی اور ایسے عظیم مراتب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتا فرمائے تھے کہ حالات کا مقابلہ کرنا آپ کے لئے آسان ہوتا چلا گیا اس لئے کہ تاریخ نگاروں نے تاریخ میں اس بات کا تذکرہ فرم کی کیا ہے کہ سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ آتا ہوں والدہ مالجہ سے اجازت لے کر جب بغداد شریف آئے اس وقت حالات بڑے خراب تھے بہت ہی خراب تھے ہر طرف فتنہ قتل و غارت گری لوٹ مار برائیاں عام تھی ایک دوسرے کو کوئی اچھی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ہر طرف ایک دوسرے کو مارنے لوٹنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا حالات تو ایسے ہی خراب تھے اور ساتھی ساتھ اس وقت اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھی اسلام کے چہرے کو مسک کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی باطل فرقے باطل نظریات پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ اسلام پر حملہ آور تھے اور اسلام کا اصل چہرہ بلکل چھپا دیا گیا تھا حقیقت کو چھپا دیا گیا تھا اور باطل چہرے بلکل کھل کر کے سامنے آ گئے تھے اور لوگ اسی باطل نظریہ کو قبول کر رہے تھے باطل افکار کو قبول کر رہے تھے باطل نظریات میں باطل نظریہ سے اپنے آپ کو امادہ کر رہے تھے اور انہی کو قبول کر رہے تھے ایسے خطرناک ماحول میں ایسے سنگین ماحول میں سرکار غوث پاک رضی اللہ آتا ہوں جب بغداد شریف آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے رب طبعہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے ویسے تو آپ علم دین حاصل کرنے کے شوق میں بغداد شریف آئے لیکن علم دین حاصل کرنے کے بعد جب غوث آزم رضی اللہ آتا ہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر مجھے دین کی خدمت کی سخت ضرورت ہے دین کا کام کرنا ہے باطل نظریات کا دندہ شکر جواب دینا ہے اللہ اکبر سرکار غوث پاک رضی اللہ آتا ہوں نے علم دین حاصل کرنے کے بعد وہی بغداد شریف میں رہ کر مسنتِ رشد و ہدایت کو سبھالا اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام انجام دینے لگے لوگوں کو قرآنِ کریم کی تعلیم دینے لگے لوگوں کو سنتِ مصطفیٰ کی تعلیم دینے لگے اور تعلیم بھی ایدیسی تھی کہ قرآنِ کریم ہی کی تعلیم نہیں بلکہ قرآنِ کریم کے رموز و نکات بیان کرنے لگے قرآنِ کریم کی تفسیر بیان فرمانے لگے اور جب آپ نے علمِ دین پھیلانا شروع کیا ہے قرآنِ کریم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی ہے اس وقت عالم یہ تھا کہ دور دور تک آپ کا شہرہ ہونے لگا باطل نظریات رکھنے والے باطل فکر رکھنے والے اور بےہیائی کے ماحول میں پرورش پانے والے وہ سب غوثِ آدم رضی اللہ عنہ کی محفل میں آ رہے ہیں آپ کی محفل میں آ رہے ہیں آپ کی درزگاہ محفل میں آ رہے ہیں اور جیسے ہی جیسے آپ کی زبانِ فیض ترجمان سے سنتے ہیں ان کے دل میں ایسا اثر کرنے لگا کہ باطل خیالات کو انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا باطل فکروں کو انہوں نے خیر بات کہ کر کے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے سنتِ مصطفیٰ کی خجبو حاصل کرنے لگے عشقِ مصطفیٰ کی رنگ میں رنگنے لگے عالم یہ ہوا کہ ساتل سارے باطل فرقے بلکل ہی وہ ختم ہوتے چلے گئے اور اسلام کا چہرہ کھل کر کے لوگوں کے سامنے آیا یہ آپ کی بڑی خدمات تھی عام طور پر لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں لیکن سرکار غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات اور ان کی قروانیوں کو بیان نہیں کرتے ہیں تو عام لوگ عوام یہی سمجھتی ہے کہ غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کرامتیں دکھائی ہیں اور اسی جانسے میں ڈال کر کے بعض لوگ جو ڈھونگی ترہ ترہ کی شعبتیں دکھا کر کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں ہم عارفت والے ہیں بغیرہ بغیرہ لہذا یہاں میں سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں تو اپنی جگہ ان کی استقامت اور ان کی خدماتیں جلیلہ اور دین کی راہ میں جو ان کی عظیم قربانیاں تھی ان کا وہ پہلو تو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی ایک بیداری پیدا ہو جائے ایک احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اگر واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم سرشار ہیں تو حضور غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہم سے کیا فرمان ہے ہم سے کیا مطالبہ ہے حضور غوثِ پاک کو کیا ذہن دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو کیا فکر دی ہے اپنی محفل میں آنے والوں کو کیا آپ نے فکر دی ہے کیا پیغام دیا ہے اس پیغام کو لے کے جاؤ اس لیے میں ارز کرنا چاہتا ہوں اگر صحیح معنوں میں نیت یہ ہے کہ بارگاہ غوثِ آزم سے ہمیں فیضان مل جائے تو ان کی فکر لے کر کے جاؤ یقیناً بارگاہ غوثِ آزم سے فیضان ملتا رہے گا مال ہو جائیں گے کہ موجودہ حالات کا رخ بالکل ہی بدلتا چلا جائے گا اور پھر جو حالات ہمارے مخالف ہیں انشاءاللہ حالات معافق ہوتے چلے جائیں گے حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے حالات میں چنجنگ آ سکتی ہے اس لیے کہ رب چاہے تو لمحوں میں یہ حالات بدل سکتے ہیں ابھی جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات کا شکوہ سب کر رہے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہے میں آپ کو توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم کی طرف توجہ کریں رب تعالیٰ کی فیصلے کی طرف توجہ کریں اولیاء اللہ کا حال یہ تھا کہ وہ مسائب و آلام کو دیکھ کر کے پریشانیوں کو دیکھ کر کے گھبراتے نہیں تھے درتے نہیں تھے اور ان کے قدموں میں تزلزل نہیں ہوتا تھا دگمگات نہیں ہوتی تھی بلکہ دین پر اور زیادہ ثابت قدم رہ کر کے دین کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کرتے تھے دین اسلام کی تبلیغ اور زیادہ کرتے تھے اس لئے کہ انہیں اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہمارے ذمہ کرم پر ہے مومنین کے مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ مؤمنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے تو ربِ قدیر جس ربِ قدیر نے ہمیں پیدا فرمایا جس ربِ قدیر نے ہماری ضروریات کا انتظام فرمایا جس ربِ قدیر نے آسمانوں کو پیدا فرمایا جس ربِ قدیر نے ہمارے لئے زمین پیدا فرمائی جس ربِ قدیر نے ہمارے لئے چاند و سورج پیدا فرمایا جس ربِ قدیر نے بے شمار اچھائے بات پیدا فرمائے وہ ربِ قدیر شاہ ہے تو لمحوں میں ہمارے لئے مندد کا انتظام فرما دیں لہذا مایوسی کیوں ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس مایوسی سے بچنے اور مایوسی سے دور ہونے کے لئے جس روح پہ ہمیں چلنا چاہیے جس راستے پہ ہمیں چلنا چاہیے اس راستے پہ ہم نہیں چل رہے ہیں لہذا میں آپ کی توجہ اسی لئے چاہتا ہوں کہ غوث آدم رضی اللہ تعالی کی طرف آنے کی توجہ کرو بارگاہ غوث آدم میں آنے کی توجہ کرو اگر واقعی صحیح معنوں میں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آنے کی اگر توجہ پیدا ہو گئی تو حالات یکسر بدل جائیں گے حالات بالکل بدل جائیں گے اب پھر مایوسی قریب نہیں آئے گی بلکہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا شاید آپ کو یہ واقعہ یہ کرامت یاد ہوگی کہ سرکار سیدنا غوث آدم رضی اللہ تعالی کے دور میں ایک اور ولی تھی جن کا نام حضرت شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی ان کی سواری شیر شیر کی سواری کرتے تھے شیر پر چلتے تھے سوار ہو کر کے چلتے تھے تو اتفاق سے بغداد شریف سے ان کا گزر ہوا تو بغداد شریف میں کنارے انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر قیام کیا اور اپنے خادم خاص اپنے مرید سے کہا جاؤ غوث آدم شیخ عبدالقادری جیلانی سے جا کے کہو ہماری سواری شیر کے لیے وہ کھانے کا انتظام کریں اور آپ تو جانتے ہیں کہ شیر کی غزہ کیا ہے شیر کی غزہ کیا ہے اس کی تو غزہ تو صرف گوشت ہے شیر کی غزہ گوشت ہے تو مرید خادم خاص بارگاہ غوثیت ماب میں حاضر ہوا اور ارز کرتا حضور حضرت شیخ عبدالقادری جام تشریف لائے ہیں آپ کے مہمان ہیں ان کے شیر کے ان کے سواری کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا جائے سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالی نے اشارت فرمایا جاؤ ہمارے استبل میں گائے بندی ہے اس کو لے جاؤ اور ان کے شیر کو کلا دو ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کا فرمان ہوا ان کا مرید ان کا خادم گیا استبل میں اور گائے بندی ہوئی تھی اس کی رسی کو کھولا اور ساتھ میں لے کر کے چلا مگر منظر دیکھو کہ جب گائے کو لے کر کے وہ مرید چلنے لگا اتفاق سے اسی وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کی چوکھٹ کے باہر ایک کتہ پڑا رہتا تھا ایک کتہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کی تکڑوں پر پلتا تھا بلکل ہی دبلہ تھا بلکل ہی پتلا تھا نحیب و کنزر تھا دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر کچھ گوشت ہی نہیں ہے اس لئے کہ وہ کہیں اور نہیں جاتا تھا وہ صرف حضور غوث پاک کی چوکھٹ پر پڑا رہتا تھا اور انہی کے تکڑوں پر پلتا تھا اور اس کتے نے دیکھ لیا کہ ہمارے سرکار کے استول سے گائے لے جائی جا رہی ہے اور یہ شیر کی غزہ ہو رہی ہے تو وہ کتہ پیچھے پیچھے ساتھ ہو گیا کتہ ساتھ ہو گیا اور جیسے ہی گائے لے کر کے مرید پہنچا ہے شیر کے قریب تو شیر تو بھوکا تھا اور وہ اس کو اپنی غزہ بنانے کے لیے جیسے ہی جھپٹنا چاہا اس سے پہلے کہ وہ شیر خائے پر جھپٹا غوث آدم رضی اللہ تعالی کی چوکھٹ پر پڑا رہنے والا وہ نحیب ہونا تھا اس شیر کے اوپر حملہ کر کے اس شیر کو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے شیر کو پھاڑ کر رکھ دیا یہ تاریخ کا واقعہ تاریخی واقعہ ہے یہ عظیم کرامت ہے اور آلہ حضرت امام علیہ السنت اسی واقعے کو اس انداز میں پیش فرماتے ہیں اس کی منظر کشی کرتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے را کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جاتے را شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا یا خطرے سمراد خاطر میں نہیں لاتا ہے یعنی بارگاہ غوث آدم میں پلنے والا کتہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی کی غلامی کا جس کے گلے میں پٹا ہے وہ اگر نحیب و ناتوا بھی ہے اگر کمزور بھی ہے وظاہر دنیا اسے بے سہارا سمجھتی ہے دنیا اسے بہت کمزور سمجھ رہی ہے لیکن غوث آدم رضی اللہ تعالی کا فیضان اس پر اتنا ہے کہ وہ شیر کو بھی پھاڑ کے رکھ سکتا ہے لہذا اللہ حضرت کے شیر کی روشنی میں میں سارے مسلمانوں کے پیغام دینا چاہتا ہوں اگر مسلمان صحیح مانو میں غوث آدم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی چوکٹ پہ پڑا رہے شریعت مصطفیٰ کا پابند بن جائے ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو میں یقین کے ساتھ کہوں گا دنیا کے سارے کافروں کے سامنے للکار کے کچھ سکتا ہے ہم کفار سے نہیں ڈرتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں لہذا ہم آخری سانس تک غلامی غوث کا نعرہ لگاتے رہیں اور یقینا ضرورت اس بات کی کہ اپنی غلامی کا اظہار کروں دنیا کی ساری کفر کی تا غلامی سے ہٹا کر دنیا میں گم کرنا چاہتی ہیں اور تمہیں اللہ کے دین سے دور کرنا چاہتی ہیں دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے ایمان کو چھیننا چاہتی ہیں تمہارے نظریات کو چھیننا چاہتی ہیں دنیا کی مضبوط طاقتیں تمہارے اخلاق و کردار کو پوری طرح سے ختم کرنا چاہتی ہیں لہذا ایسے ماحول میں تمہیں اس بات کا اظہار کرنا ہوگا کہ دنیا کی ان کوششوں کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی ایسے بنائیں گے کہ وہ ناکام ہو جائیں اور پھر انہیں مایوسی ہو جائیں اور پھر اگر وہ زندگی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے قدموں میں آ جائیں پھر انہیں زندگی اور حیات مل سکتی ہے مطرمزان ملت اسلامیہ بات آگئی تو اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں آج واقعی غلامی غوث کی ضرورت ہے اور ہمارے اندر غلامی کا احساس اور غلامی کا شعور بیدار ہونا ضروری ہے جب تک یہ شعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ غلامی غوث کا کیا حاصل اس لئے کہ کچھ ہمارے درمیان بظاہر کلمہ پڑھنے والے اس طرح کی بکواس کرنے والے بھی نظر آتے ہیں کہ رہے ان سے کیا ملنے والا ہے ان کی بارگاہ سے کیا ملنے والا ہے ان کا نام لینے سے کیا ملنے والا ہے وہاں سے تمہیں کیا فیضان مل سکتا ہے لہٰذا میں ان کا جواب دیتے ہوئے ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی روشنی میں یہ دلیل ارز کرنا چاہتا ہوں اگر ان کا ذہن و دماغ خراب ہو چکا ہو تو پہلے وہ ذہن و دماغ کا علاج کرائیں اس لئے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی طاقت حاصل ہے ایسا تصرف حاصل ہے ایسا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ جس پر ایک نگاہ کرم ڈھال دیں چور ہے تو کتب بن جائے ذرہ ہے تو آفتہ بن جائے قطرہ ہے تو دریاء بن جائے تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے جس پر نگاہ کرم ڈھال دی ہے اس کے دل کی دنیا کو بدل دی جو لوگ ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور کچھ اور کہتے نظر آ رہے ہیں ان سے کیا ملنے والا ہے ان کا نعرہ لگانے سے کیا ملنے والا ہے ان کے جلسے بنانے سے کیا فائدہ ہے ان کے جلوس نکالنے سے کیا فائدہ ہے لہذا اب انہیں بتانا چاہتا ہوں انہی نظریات کی بنیاد پر تم مایوسی کے شکار ہو چکے ہو پست حمدی کے شکار ہو چکے ہو حوصلہ پست ہو گیا ہے اور لاکھ جلسے کر لو تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ صحیح معنوں میں غلامی اختیار نہ کر لو اس لیے کہ اگر تمہیں اس بات کا شعور حاصل کرنا ہے کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے قرآن کی طرف دعوت دینا چاہتا ہوں فرمانِ الٰہی کی دعوت دینا چاہتا ہوں فرمانِ الٰہی کو سمجھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے رب قدیر شاہ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور یہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت جشنِ غوصل وراء مدرسہ گلشنِ مصطفی نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت قرآنِ پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے وَعْلَمُوا اور جان لو یعنی تنبیح کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی درف سے ایک خاص پیغام ہشیار بیدار کر کے وَعْلَمُوا جان لو اَنَّ اللَّهَ بَيْشَكَ اللَّهَ مَعَ الْمُتَقِينَ متقیوں کے ساتھ ہے اب آپ ذرا آج کے حالات کے پیش نظر اور ایک عام انسانی ذہن کی ایک جو فکر اور ذہنیت ہے اس کو سامنے رکھ کر مثال کے ذریعے میں آپ کے ذہن کو قریب کرنا چاہتا ہوں آج ایک انسان جب یہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہم بے سہارا ہیں اور کسی بھی مشکل موقع پر ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے تو وہ کبھی کسی دولت مند کو تلاش کرتا ہے کہ جو بڑا دولت مند ہوگا اس سے میں اگر قریب ہو جاؤں تو وہ میرا سہارا بن جائے گا اس سے میرا کام بن جائے گا اس کی وجہ سے میرے سارے کام آسان ہو سکتے ہیں لہذا اسی طرح سے اور اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پیچیدہ مسائل میں کسی کے لیے مدد کسی سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو کسی لیڈر اور نیتا سے قریب ہو جاتا ہے تاکہ لیڈر سے نیتا سے یا تک کہ وزیرعالہ سے اگر کوئی قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ان سے قریب ہو جائے تو ہمارا کام بن جائے گا ہماری مشکل آسان ہو جائے گی کہیں بھی کوئی پیچیدہ مسئلہ ہوگا تو ہمارے لئے آسانی کی راہ نکل سکتی ہے لہذا آج دنیا کا انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے مشکل موقع پر اگر کوئی سہارا بن سکتا ہے تو یا تو کوئی دولت مند ہوگا جو ہمارے لئے سہارا بن سکتا ہے یا تو کلسی اور اقتدار کا مالک ہوگا لیڈر ہوگا نیتا ہوگا وزارت کے عودے پر ہوگا تو ہمارا کام دے سکتا ہے ہماری مدد کر سکتا ہے ہمارے لئے سہارا بن سکتا ہے یہ دنیاوی سوچ کے تیوار سے عرض کرنا چاہتا ہوں لہٰذا اگر دنیا والے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دنیا میں اگر کوئی کام پھستا ہے تو ہم کسی لیڈر کے پاس جاتے ہیں کسی نیتا کے پاس جاتے ہیں کسی دولت مند کے پاس جاتے ہیں اثر و رسوف رکھنے والے کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس تھوڑا بہت پاور ہے اپنے پاور سے وہ ہمارے لئے سہارا بن سکتا ہے لہٰذا میں یہی سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں ذرا ذہن و فکر کو صدھارو ذہن و فکر کو صدھارو جب ایک دنیا دار انسان دولت کا انبار جمع کر لیتا ہے وہ تمہارے لئے سہارا بن سکتا ہے ایک دنیا کے اقتدار کا مالک کرسی اور اقتدار کا مالک تمہارے لئے سہارا بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فرما رہا ہے میں متقی کے ساتھ ہوں میں اپنے اولیاء کے ساتھ ہوں تو اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہ کتنا بڑا سہارا ہوگا اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اس کی شوقت کا عالم کیا ہوگا اس کے سہارے کے عالم کیا ہوگا آؤ قرآن مقدس کی حوالے سے یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ جس کے ساتھ ہو جائے اللہ کی مدد جسے حاصل ہو جائے اس کے لئے ازباب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ازباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی اقتدار اتا فرماتا ہے آئیے آپ کو یہ بتاؤں تاریخ کا واقعہ ہے قرآن پاک میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو اسلام کی دعوت دی تو بلقیس جو ملک سبا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے آ رہی ہے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں ان کا دربار لگا ہوا تھا آپ نے اعلان فرمایا ایوکم یا اتینی بیارشیہ کون ہے جو اس بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے لیا ہے بلقیس کے تخت کو اٹھا کر کے لانے کا آپ نے مطالبہ فرمایا ذرا رکھ کر کے آپ اس بات کو سوچو کہ بلقیس جو ملک سبا ہے وہاں کی ورانی ہے اس کا بڑا بھاری بھرکم تخت ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنا چاہ رہی اسلام قبول کرنے کے لئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر ہو جائے اس کا پائے تخت حاضر ہو جائے تو آپ نے دربار میں اعلان کری دیا ایوکم یا تینی بیارشیہا قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو اسی دربار میں ایک بھاری بھرکم جن بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں اس کا تخت لے کر کے حاضر ہوں گا آپ کی مجلس برخواست ہونے سے پہلے آپ کا دربار اٹھنے سے پہلے مفسرین اکرام نے تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ایک گھنٹے کیلئے یا دو گھنٹے کیلئے لگتا تھا تو گویا جن اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تخت کو اٹھا کر کے لانے کیلئے محلت مانگ رہا ہے ایک گھنٹے کی اتنا ٹائم مانگ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارادہ یہ ہوا کہ انہیں مجھے اور بھی پہلے چاہئے تو اسی مجلس میں اسی دربار میں اللہ کے ایک ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی بیٹھے وہیں جن کا نام حضرت آسف بن برخیہ انہوں نے ارض کیا انا آتی کبھی قبل ان یرتدہ طرف میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس کو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا اب ذرا سوچئے قرآن پاک میں اس کا تذکر آئے کوئی گڑیوی کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میتولوجی کو بیان کیا جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو قرآن مقدس میں ذکر کیے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا انداز دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت آسف بن برخیہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا اب کہاں سے کہاں لانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کی سرزمین پر ہیں اور ملک سوا کا جو تخت ہے وہ ملک یمن میں ہے وہاں سے لے کر آنا ہے اور وہ بھی کوئی معمولی تخت نہیں ہے کئی گز چوڑا کئی گز اونچا لمبا بھاری بھر کم تخت ہے ایک آدمی کی بس کی بات نہیں ہے کئی ہزار آدمی ہو سکے تو اٹھا سکیں اور وہ بھی بنا ہوا تخت ہے زمین میں گڑا ہوا تخت ہے اللہ کے ولی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے کے بھی آ جاؤں گا ذرا رو کر کے آپ سوچو پلک جھپکنے سے پہلے ہمارا ہاتھ اٹھ سکتا ہے یا ہاتھ اٹھنے سے پہلے پلک جھپک جاتی ہے مگر اللہ کے ولی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر بھی کر دوں گا اور قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے اور واقعی تاری گواہ ہے حضرت آصف بن برخیہ نبی نہیں ہیں اللہ کے ولی ہیں جب انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو حاضر کر دوں گا صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا بلکہ تخت بلقیس کو حاضر بھی کر دیا جب سامنے تخت نظر آ رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا حضا من فضل ربی یہ میرے رب کے فضل سے ہے یہ رب تباق تعالیٰ کے فضل سے ہے اب میں یہاں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اتا فرمائی ہے اتنی قوت اتا فرمائی ہے ایسا تصرف اتا فرمایا ہے کہ ادھر جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں تخت بلقیس کو لے کر کے بھی آ رہے ہیں حاضر بھی کر رہے ہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا ہے بتائے چلا اللہ کے ولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی طاقت اتا ہوتی ہے کہ ان کے لئے اسباب کی ضرورت نہیں ہے ان کے لئے حجابات اٹھا دیا جاتے ہیں مسافتیں سمیٹ دی جاتی ہیں اور عام انسانوں کے جو بس کی بات رہی ہے اللہ کے ولی وہ کر کے دکھا دیتے ہیں لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنی بڑی طاقت کا مزارہ کر سکتے ہیں تو سید الانبیاء ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ السلام کے امت کے ولی حضور غوث پاک رضی اللہ کی کرامت کا علم کیا ہوگا ان کی طاقت و تصرف کا علم کیا ہوگا ان کی قوت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے لہذا میں کہنا چاہتا ہوں کہ غوث آدم رضی اللہ علیہ السلام کا فرمان بلکل برخ ہے جو فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اگر وہ مجھے مدد کے لئے پکارتا ہے تو میں اس کے لئے حاضر ہو جاتا ہوں تو اللہ تباہ و تعالی جس کے ساتھ ہو جائے اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو جائے وہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہو جاتا ہے اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کی قوت کا کوئی عام انسان اندازہ نہیں لگا سکتا لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ علیہ السلام کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان کے فیضان کے حصول کے لئے قریب آنا ہوگا ان کے نقش قدم کو تھامنا ہوگا ان کے دامن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اس لئے میں ان کا جواب دے رہا تھا ابھی تک کنفیوزن میں یہ کہا تھا غلط فہمی کے شکار ہو کر کے کہا تھا ان سے کیا مل سکتا ہے ان کو پکارنے سے کیا ملتا ہے ان کی بارگاہ میں عصالے ثواب کرنے سے کیا ملتا ہے ان کے جلسے سے کیا ملتا ہے لہذا وہ کان کھول کر کے سن لے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہیں یہاں متقین سے مراد کون ہیں متقیوں سے مراد جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو جو دین کے سانچے میں ڈھل کر کے زندگی گزار رہے ہو جن کا کردار شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ہو جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو حلال و حران میں اس قدر محتاط ہیں کہ دیکھ کر کے کہنے والا کہے واقعی دیوان مصطفیٰ ہے یہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے یقیناً ان کو قرآن متقی کہہ رہا ہے انہیں قرآن متقی کہہ رہا ہے لہٰذا جو متقی ہیں جنہوں نے اپنے دامن کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے جنہوں نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا ہے جن کا دل صاف مصفہ مزکہ اور معرفتِ الہی کا گنجیرہ بن چکا ہو جن کی نگاہوں میں معرفت کا نور ہو حسنِ مصطفیٰ بز گیا ہو جن کے قدموں میں بننے کیوں کے حصول کا اس قدر جذبہ ہے کہ قدم اٹھتا ہے تو نیکی کی طرف اٹھتا ہے ہاتھ اٹھتے ہیں تو عبادت کے لئے اٹھتے ہیں اور دل میں اگر خیال بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے حصول کا خیال پیدا ہوتا ہے انہیں اللہ تعالی متقی فرما رہا ہے لہذا جو متقی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ عظم اللہ محمد مفتی زبیر حمد صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر متقیوں کی اگر پہچان متقیوں کی شناخ متقیوں کا اگر کوئی نمونہ آپ کو تلاش کرنا ہو تو میں ارز کروں گا سرکار غوثِ پاک رضی اللہ کی زندگی دیکھو ان کی حیاتِ طیبہ کا ہر پہلو دیکھو ان کی زندگی کو غور سے پڑھو یقیناً متقی صحیح معنوں میں متقی نظر آتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ اللہ تعالی کا ان پر ایسا خصوصی کرم تھا ایسا فضل ہوا کہ الحمدللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مردوں کو زندہ فرماتے نظر آ رہے ہیں ادھر ہاتھ رکھ کر کے فرماتے ہیں قم بے اذن اللہ تو مرد زندہ ہو کر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں لہذا یہ کمال اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوا ہے اب یہاں سے ایک اور نکتہ ارز کرنا چاہتا ہوں اور بدقیدہ گمراہوں کے ذہن و فکر کو آپ قبول نہ کریں اس لیے اس باطل نظریہ کو ختم کرنے کے لیے باطل فکر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک نظریہ دینا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے جنہیں متقی بنا دیا اللہ تعالی نے جنہیں متقی فرما دیا اور جن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ تعالی انہیں دنیا کی حیات میں بھی وہ قوت عطا فرماتا ہے اور اللہ کے وعدے کے مطابق جب موت کا مزہ چکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے اندر وہ قوت باقی رکھتا ہے کرامتوں کا حصول باقی رہتا ہے کرامتیں ان سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں لہذا اب یہ خیال نہ آئے ذہنوں کے اندر کہ اللہ کے ولی جب تک ظاہری حیات میں تھے دنیا میں زندہ تھے ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی وہ مدد بھی کر رہے تھے وہ فیضان بھی پہنچا رہے تھے فیض بات رہے تھے فیض لٹ رہا تھا لہذا ویسال کے بعد ان کی زبان میں انتقال کے بعد اب فیض بٹنا بند ہو گیا ہے اب وہاں سے کوئی فیضان نہیں مل سکتا ہے اب وہاں سے کوئی عطائیں نہیں مل سکتی ہیں ان سے کرامتوں کا زور نہیں ہو سکتا ہے یہ باطل خیال ہے یہ باطل نظریہ ہے لہذا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں قرآن مقدس کی تفسیر کی روشنی میں اور سارے علماء اہل سنت کے متفقہ قول کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی جب تک ظاہری حیات کے ساتھ زمین پر زندہ ہیں تب تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کرامتوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں طاقت اور تصرف حاصل ہے اور وسال کے بعد وہ کرامت چینی نہیں جاتی ہے ولایت سلب نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ انہیں طاقت عطا کی جاتی ہے لہذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے وسال کے آج کئی سو سال گزر رہے ہیں آٹھ سو سال سے زیادہ ہزار سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور ادھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں فیضان حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں تمنائیں رکھے ہوئے ہیں لہذا آج کچھ باطل نظریات والے باطل فرقے یہ کہتے نظر آتے ہیں اب ان کو پکارنے سے کیا ہوگا اب ان کو ماننے سے کیا ہوگا لہذا ان کا جواب دتے ورز کرنا چاہتا ہوں اب بھی ان کی شان باقی ہے اب بھی ان کی شان اس طرح سے باقی ہے کہ رہتے ہیں بغداد میں اور فرماتے ہیں میں نے اللہ کے سارے ملکوں کو یعنی کائنات کو میں نے ایسے دیکھ لیا جیسے ہاتھ کی ہتیلی میرائی کا دانہ یہ تصرف کے لئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ساری کائنات کو سمین و آسمان کو میرے سامنے کر دیا ہے جب چاہوں میں جیسا چاہوں تصرف کر دوں اور خود غوث پاک رضی اللہ تو انشاءت فرماتے ہیں انی اردل قضاء المبرم میں قضاء مبرم کو بھی ٹال دیتا ہوں میں تقدیر کو ٹال دیتا ہوں تقدیر کو بدل سکتا ہوں اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لکھی بھی تقدیر کو میں بدل دیتا ہوں سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت فیضانِ غوثِ آزم سید شاہ غلام رسول صاحب قبلہ سید عبدالقدود صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے ورنہ اس فرمانِ غوثِ آزم کی تشریح بڑی تفصیل انداز میں کرتا کیونکہ اس کے لئے کافی تفصیل اور کافی وقت درکار ہے صرف اتنا عرض کر رہا ہوں تقدیر کی تین قسمیں ہیں ایک تقدیر قضاء مبرم حقیقی اور ایک تقدیر قضاء شبیب مبرم اور ایک تقدیر جسے قضاء معلق کہا گیا یعنی جو لکھی ہوئی تقدیر ہوتی ہے اس کے مطالق علماء اکرام نے فرمایا کہ وہ تین قسم کی ہوتی ہے ایک قضاء مبرم حقیقی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے اور بعض مقربین کو وہاں تک اس طرح سے رسائی ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں علم دیا جاتا ہے کہ یہ قضاء مبرم حقیقی ہے اسی طرح سے قضاء شبیب مبرم یعنی قضاء مبرم حقیقی سے بلکل قریب اور اس کے مشابے اس میں تقدیر کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا اللہ نے لکھ دیا اور ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو اپنے محبوب بندوں کو چاہے وہ انبیاء ہوں یا اولیاء وہاں تک رسائی عطا فرماتا ہے ان کو اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ چاہیں تو اس تقدیر کو بدل دیں وہ چاہیں تو اس تقدیر کو بدل دیں یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے وہ اختیار ہے اور قضاء معلق وہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ تقدیر تل سکتی ہے کبھی دعاوں کے ذریعے تل سکتی ہے کبھی صدقے سے ٹل سکتی ہے کبھی کسی نیک عمل سے ٹل سکتی ہے لہذا اسے قضاء معلق کہا گیا اسی لئے آپ نے سنا ہوگا سرکار دوالم صلوال سمی اشاعت فرماتے ہیں دعا قضاء کو ٹال دیتی ہے کبھی صدقہ بلاء کو ٹال دیتا ہے یعنی اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فلان جگہ فلان وقت میں پہنچے گا تو یہ حادثے کا شکار ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ اگر یہ صدقہ کرے گا تو وہ حادثہ ٹل جائے گا ادھر صدقہ کر دیا ادھر حادثہ ٹل گیا تو یہ قضائے مولک ہے تقدیر ٹل جاتی ہے لیکن تٹلنے والی دو تقدیریں ہیں تو غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اِنِّ اَرُدُّ الْقَضَاءَ الْمُبرَمُ یعنی حضور غوث پاک اس قضاء شبیب مبرم کے بارے میں فرما رہے ہیں تقدیر کو تالنے کا بھی اختیار اتا فرمایا ہے لہٰذا یہی پر رکھ کر کے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں واقعی ہم نے دامن اگر غوث پاک کا پکڑ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوتیں اتا فرمائی ہیں تصرفات اتا فرمائے ہیں کرامتیں اتا فرمائی ہیں بڑا اونچا رتبہ اتا فرمایا ہے لہٰذا ہم بڑے وخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلام غوث آدم اور اس لئے نعرے میں ہم کہتے بھی ہیں غوث کا دامن بولیے یہی کہتے ہیں نا غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اس لئے کہ ان کا دامن اتنا مضبوط دامن ہے کہ جو دامن کو تھام لیتا ہے تو پہ شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے جو غوث آدم کے دامن کو تھام لیتا ہے مضبوطی سے اگر تھام لیتا ہے تو شیطان اس سے بھاگتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے شیطان اسے بہکا نہیں سکتا ہے اس کا عقیدہ بگاڑ نہیں سکتا ہے لہذا اگر کسی کا عقیدہ بگڑ گیا ہے اگر کسی کا نظریہ بدل رہا ہے کسی کی فکر بدل رہی ہے تو سمجھ جاؤ وہ غوثِ عظم کا دامن نہیں تھاما ہے اس لئے کبھی گستاخِ رسول بن گیا کبھی توہینِ رسالت کا مرتقب بن گیا کبھی اولیاء اللہ کی بارگاہ کا بیعدب بن گیا غوثِ عظم کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس لئے وہ بگڑ رہا ہے موجودہ حالات کے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہو غوثِ عظم رضی اللہ کی طرف اگر توجہ ہے اور دامن غوثِ عظم سے وابستہ ہونے کا شعور اور احساس ہے تو میں آپ کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں توجہ ہے آپ کے زین حاضر ہے زین حاضر ہے اور اپنی ماں بہنوں کی طرف میں دیکھ نہیں رہا ہوں لیکن ان کی توجہ طلب کر رہا ہوں اور ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں اگر واقعی آپ نے یہ کہا اور آپ کا خیال یہ ہے کہ غوثِ عظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں بلکہ سارے بجرگانِ دین فرماتے ہیں جس نے غوثِ عظم رضی اللہ کا دامن تھام لیا اسے شیطان بہکا نہیں سکتا ہے اس کا شیطان اغوا نہیں کر سکتا ہے اس کے نظریات اور اس کے افکار اور اخلاق کو بدل نہیں سکتا ہے لیکن آج میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں ذرا قریب ہو کر کے ذہن حاضر کر کے آپ اس بات کا مجھے جواب دو کہ اگر واقع ہمارے ہاتھوں میں دامن غوثِ عظم ہوتا شیطان ہم سے دور ہوتا شیطانی حرکتیں ہمارے اندر نہ ہوتی لیکن آج مسلم سماج کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کے معاشرے کا اگر جائزہ لیتے ہیں حالات کا جائزہ لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر جب دیکھتے ہیں حالات اتنے بگڑتے نظر آ رہے ہیں آج ہمارے بچے اور بچیاں کبھی کبھی ناجائز و حرام کاموں کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں ماباب دیکھ کر کے خاموش نظر آ رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا ہے بچہ صبح سے لے کر شام تک یا ہماری بچی صبح سے شام تک موبائل میں مصروف ہے اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ موبائل میں جو مصروف ہے کبھی وہ گیم کھلتے نظر آ رہے ہیں کبھی ننگی تصویریں دیکھتے نظر آ رہے ہیں گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں آنکھوں کا زنا کرتے نظر آ رہے ہیں لہذا میں احساس زلانا چاہتا ہوں اگر غوثِ آزم کا دامن ہاتھ میں مضبوط ہوتا تو گناہوں کی خیال نہ آتا گناہوں کی طرف توجہ نہ ہوتی بےہیائی کا خیال نہ آتا آج ہماری ماں بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں غوثِ پاک سے سچی محبت ہے ان کا دامن ہاتھوں میں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شادیوں میں بند تھن کر کے جاتے ہیں اور اپنا نقاب اتھار دیتے ہیں مردوں کے سامنے آنا پسند کرتے ہیں اپنی اریانیت کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں اپنے حسن کو ظاہر کر رہے ہیں کیا یہی حال ہے غوثِ آزم کے غلام کا نتیجہ ہے لہذا سچی غلامی کا نتیجہ یہ ہے کہ سرکار غوثِ پاک ردیو باتا ہوں کا جو سچا غلام بن جاتا ہے اس کی ادائیں اس کا کردار اتنا پاکیزہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے سلام کرتے نظر آتے ہیں فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں کیا آپ نے نہیں سنا ہے سرکار غوثِ پاک ردیو باتا ہوں کی والدہ کا حال کیا تھا کئی سی متقیہ ہیں کئی سی پرہزگار ہیں کہ جب نکاح کی بات آئی غوثِ آدم ردیو باتا ہوں کے والد ماجید حضرتِ سیدنا ابو سالح جنگی دو تقضی اللہ تاہوں سے تو حضرتِ ام الخیر فاطمہ ردیو باتا ہوں جو حضور غوثِ پاک کی والدہ ہیں ان کے والد حضرتِ عبداللہ سومعی ردیو باتا ہوں نے کیا فرمایا تھا حضرتِ ابو سالح سے کہتے ہیں میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے ہاتھ کی لولی ہے پیر کی لنگڑی ہے زبان کی گونگی ہے کان کی بہری ہے نکاح کر سکتے ہو حضرتِ ابو سالح نے منظور کر لیا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے میں نکاح کر لوں گا وہ بھی کتنا نیک اور پرہزگار بندہ ہے کہ بچی اندھی ہے نکاح کے لئے تیار ہے لنگڑی لولی ہے نکاح کے لئے تیار ہے مگر کہا تو گیا تھا لنگڑی ہے لولی ہے اندھی ہے بہری ہے لیکن جب نکاح ہو گیا حضرتِ ابو سالح جب گھر میں پہنچے ہیں حجرِ عروسی میں پہنچے ہیں دیکھ کر کے بلکل ہی حیرت میں پڑ گئے مجھ سے تو کہا گیا تھا اندھی لنگڑی لولی اپائیج ہے لیکن یہ تو بلکل صحیح سلامت ہے بلکل حسینہ اور جمیلہ ہے واپس آ گئے اور عرض کیا کہ حضور آپ نے تو کہا تھا اندھی لنگڑی لولی سے نکاح کرنا ہوگا مگر جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے وہ تو بلکل صحیح سلامت ہے ہاتھ بھی اچھے ہیں پیر بھی اچھے ہیں آنکھ بھی اچھے ہیں کان بھی اچھے نظر آ رہے ہیں لہذا کوئی اور تو نہیں ہے سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ کے والد نے یہ اردی ارشاد حرمایا بیٹا ابو سالح میں نے جو اپنی بیٹی کا تعارف کرایا تھا کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے میری بچی کی زمان سے کبھی بےہودہ جملہ نہیں نکلا ہے اس لئے میں نے کہا وہ گونگی ہے اس نے کوئی بدکلامی کبھی سنی نہیں ہے اس لئے میں نے کہا وہ بحری ہے اس کے قدم کبھی گناہ کے طرح اٹھے نہیں ہیں اس لئے میں نے کہا وہ لنگڑی ہے اس کا ہاتھ کبھی گناہ کے لئے نہیں اٹھا ہے اس لئے میں نے کہا وہ لولی ہے لہذا میری بچی پریزگار ہے میری بچی متقیہ ہے میری بچی اللہ کی نیک بندی ہے اس لئے میں نے اس کا یہ تعارف کرایا تھا لہذا آپ ذرا کان کھول کر کے سن لو جب بچی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے جس کی نگاہ کبھی غیر محرم پر نہیں پڑ رہی ہے جس نے اپنے دامن کو گناہوں سے بچایا ہے عبادت و ریاضت میں مکمل پرہزگار نظر آتی ہے جب ماں اتنی پرہزگار ہے تو بیٹا غوثِ آزم بن کر کے نمودار ہوتا ہے ماں پرہزگار ہے بیٹا غریب نواز بن کر کے نمودار ہوتا ہے ماں پرہزگار ہے تو بیٹا مخدمِ سمنانی بن کر کے نمودار ہوتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت آج ہماری گھر کی عورتوں کا حال بڑا ہی برا ہوتا نظر آ رہا ہے خاص طور پر بننے اور سمرنے کا تو ایسا مزاج بن گیا ہے کہ ماں ظلالہ رب العالمین بڑی بڑی عمر کی عورتیں ذرا بھی حیاء نہیں رہ گئی ہے حیاء تو انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے حیاء کیوں کو بلکل ہی چھوڑ دیا ہے اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوسری قوموں کی خواتین تو بلکل آزاد گھوم رہی ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم کو کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے ہمارے اوپر اتنی پابندی کیوں ہے ہم کو قید و بند میں کیوں رکھا جا رہا ہے میں اپنی ماں بہنوں سے معدد مانتوں پر ارز کرنا چاہتا ہوں یہ پردہ اسلامی پردہ ہے یہ پردہ یہ حیاء شرائی حکم ہے اور شرائی حکم کا مطلب اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے تو شریعت متحرہ سے اگر آپ کو ماذا اللہ محبت نہیں ہے نفرت ہے تو پھر کان کھول کر کے سن لو اللہ کے پیغام کو جو قوم تھکرانا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے پھر دشمن اس کی عزت و عبرو سے کھلوار کرتا ہے آج میں بڑی پتے کی بات ارز کر کے جانا چاہتا ہوں اگر شعور اور احساس بیدار ہے اب بھی اگر تھوڑا سا بیداری آئی ہے تو اب بیداری مکمل آ جانی چاہیے اس لئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن عورتوں نے پردے کو اٹھا کر کے پھینک دیا ہے ہجاب کو چھوڑ دیا ہے شریعت مصطفیٰ کو ٹھوکر مار دیا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے ان عورتوں کی عزت کی حفاظت نہیں ہوتی ہے ان کے دنگے اور فسادات میں ان کی عزت و عبرو برباد ہوتی ہے ان کی تادروں کو کھیچا جاتا ہے ان کے نگاہوں کے سامنے ان کے بچوں کو ترسول پہ اچھالا جاتا ہے لہذا حالات تمہیں بیدار کر رہے ہیں گجرات کی سرزمین پر جو ماحول ہم نے دیکھا ہے بیگٹ کی سرزمین پر جو ماحول ہم نے دیکھا ہے یقیناً وہاں پر حالات کو دیکھنے کے بعد دل روتا ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت ہماری نگاہوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہے لیکن جب پیشے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہماری وہی ماں بہنیں جنہوں نے شریعت کو ٹھکرایا تھا جنہوں نے سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تھا جنہوں نے دنیا مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو ٹھکرایا تھا اس لئے ان کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے لہذا میں اپنی ماں بہنوں سے معدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمارے ساتھ ہو جائے ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت ہو جائے تو آج دل میں یہ عہد کر لو ہمارا قدم اٹھے گا تو شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں اٹھے گا ہماری نگاہ اٹھے گی تو اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی ہمارے دل میں کبھی گناہ کا خیال نہیں آئے گا بتحذیبی نہیں ہوگی بتزبانی نہیں ہوگی اور سیریل کو دیکھنا چھوڑ دو تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کرو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات فیضان غوث آزم کانفرنز حیرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے بڑا افسوس ہے کہ آج کل کی ماں بچوں کو تو کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھ قرآن پڑھنے جا حافی جی کے پاس جا اور خود کبھی قرآن اٹھاتے نظر نہیں آتے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ٹائم نہیں ہے سیریل دیکھنے کے لئے ٹائم ہے اور ہر سیریل کا ٹائم بھی معلوم ہے کون سا سیریل کتنے بجے آتا ہے اور آج تو موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے تو افسوس یہ ہے کہ آج چاہے مرد ہو یا عورت بچے ہو یا بچیاں جوان ہو یا بودھے سو کے اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ میں موبائل آتا ہے دیکھیں کس کا میسیج آیا ہے کس کا ایس ایم ایس آیا ہے واتس اپ پہ کیا آیا ہے کون سا پیغام آیا ہے مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ اللہ کے کلام کو چھونے کا وقت نہیں ہے اور میسیج کی فکر ہے ایس ایم ایس کی فکر ہے لہذا جب تک اپنی حالت نہیں بدلیں گے کفار اسی طرح سے ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے ظالم ہمارے اوپر مسلط رہیں گے ہماری عزت و عبرو کے ساتھ کھلوار ہوتا رہے گا اور سب سے مشکل مسئلہ جو آج ہمارے سامنے ہے ہمیں اپنی زمین چھوڑنا ہوگا ہمیں اپنی زمین چھوڑنا ہوگا اپنی جائدات سے ہاتھ دھونا ہوگا اپنی مال سے ہاتھ دھونا ہوگا اس لئے کہ دشمن ہمارے سامنے کھڑائے کہتا ہے تم ہندوستانی نہیں ہو ہندوستان چھوڑ کر کے جاؤ تمہارا یہاں کوئی حق نہیں ہے تمہارا مال ضبط کر لیا جائے گا تمہاری جائدات ضبط کر لی جائے گی تمہارے محنت سے کمائے ہوئے گھر تمہارے ہاتھوں سے چھیل لیے جائیں گے لہٰذا زمین جب کسی کے زبائر سے نکلنے لگتی ہے زمین کھسکنے لگتی ہے تو اسے تو احساس ہونا چاہیے اس لئے کہ دشمن جب ہماری زمین ہام سے چھیل رہا ہے تو اب تو ہمیں بیدار ہونا چاہیے مگر حیرت ہے مسلمان اب بھی نہیں بیدار ہو رہے ہیں اگر بیدار ہوئے ہوتے تو ہماری مسجدیں خالی نظر نہیں آتی اگر بیدار ہوئے ہوتے تو شریعت مصطفیٰ کو ٹھکراتے نظر نہ آتے اگر بیدار ہوئے ہوتے تو سینیمہ گھر آباد نظر نہ آتے اگر بیدار ہوئے ہوتے تو علماء کی توہی کرتے نظر نہ آتے اگر بیدار ہوئے ہوتے تو اقیناً ہاتھوں میں کلام مصطفیٰ ہوتا دل میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہوتی اگر بیدار ہوئے ہوتے تو پرچم اسلام کو لہرا کر کے کہتے دشمنوں تم ہمارے جان سے کھلنا چاہتے ہو ہم جان تو دیں گے لیکن پرچم اسلام کو بلند کر کے رہیں گے دین مصطفیٰ کو پھیلا کے رہیں گے آج پوری طرح سے میں اپنے سارے نوجوانوں کو پیغام دے کے جا رہا ہوں سارے بے حیائی کو چھوڑ دو شراب کے اڈوں کو خیر بات کہو سارے تماشا گاہوں کو چھوڑ دو اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور دل سے دین اسلام کو قبول کرو اور سیکھو علم دین اور علم دین کو پھیلانے کا جذبہ اپنے اندر لے لو اور جس دن سے آپ نے احساس پیدا کر دیا انشاءاللہ عزیز یہ دشمن جو منصوبے بنا رہے ہیں یہ بہت جلد ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے منصوبے ان کے ختم ہو جائیں گے ان کی ساری تبانائیاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے کے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ ایسی عزت اور ایسی تبانائی عطا فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہیں ایمان والوں کے لیے عزت ہے اور آج ہماری قوم عزت نیتوں کے پاس تلاش کر رہی ہے دولت میں تلاش کر رہی ہے فلمی ہیرووں کی زندگی کو اپنانے میں عزت تلاش کر رہی ہے مردوں کا حال یہ ہے کہ فلمی ہیرو کے طرز حیات اور اس کے سٹائل کو اپنا کر کے عزت بنانا چاہتے ہیں اور عورتوں کا حال یہ ہے فلمی ہیروین کی زندگی اور اس کے لباس چال دھال کو اپنا کر کے عزت تلاش کر رہے ہیں لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں اور پہنیں اگر عزت تلاش کرنا چاہتی ہیں تو خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں عزت تلاش کریں اس لئے کہ اسی زندگی سے عزت ہے اسی زندگی میں عبرت ہے اسی زندگی میں سکون ہے اسی زندگی میں اتمنان ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اور اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں فلمی ہیرو کی زندگی کو اپنا کر کے عزت ملنے والی نہیں ہے سرکار غوث پاک کی زندگی کو اپنا لوگ عزت ملے گی اور ساتھی ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ تو تمہیں بلند رہو گے تمہیں بلند ہی ملے گی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور بیداری آج بہت ہی اہم اور ضروری ہے بیداری مہم کے لیے ہر جگہ دھرنے احتجاجات ہو رہے ہیں لیکن دھرنے اور احتجاجات کا کوئی حل نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے کہ آج تک اپنی اس عمر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع پر مسلمان احتجاج کر لیتے ہیں پروڈیسٹ کر لیتے ہیں دھرنے دے دیتے ہیں آواز بلند کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے تین طلاق کے حوالے سے ہم نے اتنا اتنی آواز اٹھائی اتنے احتجاجات کیے مرد الگ عورتیں الگ پوری طرح سے آواز اٹھاتے رہے لیکن تین طلاق کا قانون نافذ ہو گیا ہمارے اوپر شریعت کے خلاف قانون نافذ کیا جا رہا ہے شریعت کے خلاف قانون ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے کہ آپ تمہیں ماننا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اب میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے جہاں تک میری نظر کام کر رہی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ جب مسلمان خود شریعت کو چھوڑتے ہیں تو یقینا شریعت کے خلاف قانون پر انہیں عمل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر مسلمان شریعت کو اپنے سینے سے لگائیں اور قانون اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور نہیں کیا جائے ایک چھوٹی سی مثال ارز کر رہا ہوں پنجابی جنہیں سکھ کہا جاتا ہے سردار جی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنے مذہبی قانون کو ایسا اپنا لیا جس کی وجہ سے ان کو قانون کی اجازت دی دے گئی اجازت مل گئی لیکن آج ہمارا عمل کچھ اور ہے ہمارا کردار کچھ اور ہے اس لئے میں آپ سے التماس کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں سرکار غوث پاک ردی اللہ اتھوں کا دامن اگر ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ آپ نے تھام لیا ہے تو عملی زندگی سے بھی بتانا ہوگا اور عمل اور کردار سے بھی بتانا ہوگا کہ صحیح معنوں میں دامن غوث آزم ہمارے ہاتھوں میں ہے نمازوں کی پابندی کریں خاص طور پر رہے ہیں ان کے لئے پھر سے میں گزارش کروں گا کہ صحیح معنوں میں دامن غوث آزم ساتھ میں ہے ہاتھ میں ہے تو نمازوں کو قضاء نہیں بلکہ نمازوں کو وقتوں پر ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کو سرکار غوث پاک ردی اللہ اتھوں کا فیضان اتا فرمائے شریعت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق اتا فرمائے تمام گناہوں برائیوں اور بد مذہبوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایمان پر زندہ رکھ ایمانی پر خاتمہ نصیف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَوَانَا اَنِلْحَمْدُ اللَّهِ بِالْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْنَا